السلام علیکہ یا عمیر الگوبری آج بیس بی رمضان کا دن گزر رہا ہے آج کا دن صبح وسیعت کے نام سے جانا جاتا ہے آج علی ابن علی طالب نے حسن ابن علی کو بلایا آج کی صبح جو گزری امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا ایک ایک بچے کو بلاتے تھے امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے کہتے تھے بیٹا حسن ان بچوں کا خیال بیٹا حسن ان بچوں کا خیال رکھنا تبرکاتِ انبیاء امام حسن کے حوالے کیے کہا کہ یہ رسول اللہ کا امامہ ہے یہ رسول اللہ کی عبا ہے یہ رسول اللہ کا عصا ہے ایک ایک تبرکاتِ انبیاء امام حسن کے حوالے کیے جب تبرکاتِ انبیاء امام حسن کے حوالے کر دکے تو علی ابن علی طالب پھر غشی کے عالم میں چلے گئے زہر کے بعد یہی کوئی وقت ہوگا کہ علی کو پھر غش سے افاقہ ہوا جب مولا کو غش سے افاقہ ہوا علی نے آکے کھولی کہا کہ میرے لال حسن سرہا نے امام حسن کو پایا کہا میرے لال دو روز ہو گئے ہیں دو روز ہو گئے ہیں میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے آج کی رات میرے بچے میرے ساتھ افطار کریں بارال وہاں بلانے کس کو جانا پہتا سب گھر میں موجود تھے دسترخان بچھایا گیا دائیں جانب علی کے بیٹے بیٹھے بائیں جانب علی کی بیٹیاں بیٹھی علی کے بھتیجے بیٹھے مقدرات تھے اس وقت کو تحارت بیویاں بیٹھی علی جبل عبی طالب کو دسترخان پہ صدر مقام اللہ کے امام حسن علیہ السلام نے بٹھایا علی نے سر اٹھایا کہ اینا ولدی الحسین کہا ہے میرا بچہ حسین کہا ہے میرا بچہ حسین حسین ایک حجرے کے گوشے میں بہت رو رہے تھے اور یہاں تک کہ حسن ابن علی حسین جنگیہ ہوئے علی کے پاس آتے ہیں علی ابن عبی طالب حسین کو اپنے پہلوں میں بکھاتے ہیں اپنا پایا ہاتھ اٹھاتے ہیں حسین کے پشت پر رکھتے ہیں کہتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ صبرن یا ابا عبداللہ ابا عبداللہ صبر کرو ہائے کیسی نصیحت صبر دی مولانی نے امام حسین علیہ السلام کو کہ حسین نے ایسا صبر کیا کہ صبر یا یوبی بھی کارک کے پیچھے ہٹ گیا علی اکبر کے سینے سے بٹھی گھہ کی صبر کیا تاثر کا پامال لاشا اڑھایا صبر کیا اکباس کے باغو اٹھایا صبر کیا علی اکبر کے گلے سے تین بھان کا تیر نکالا صبر کیا اب سکینہ سے دامن چھڑایا صبر کیا زہینب سے رخصت ہوئے صبر کیا بیمار کے سرحانے وسیعتیں کی صبر کیا اللہ اللہ بھی خوی رمضان گزر رہی ہے جانے والے بے جانے اپنے مولا کو اپنے مولا کا غفتیر سے نہیں بنا پا رہے ہیں اس لیے کہ سارے انہ خانے بندھائیں ہر طرف دانے لگے ہیں اے مولا جو غلطی ہو معاف کر دو یعنی جو غطہ ہو معاف کر دو حسین کو بٹھایا اور علی کا کاپتہ ہوا ہاتھ آگے بڑھا علی نے چوکی روٹی کا ایک لقمہ بنایا دہلِ اغدسِ حسینی میں یہ کہتے ہوئے دیا کہ کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھ سے کھانا کھالے پھر علی کا کاپتہ ہوا ہاتھ آگے بڑھا علی نے پانی کے جاؤں کو اٹھایا اور حسین کو یہ کہتے ہوئے پلایا کہ کربلا کے پیاسے اپنے باپ کے ہاتھ سے پانی پی لے میں کہوں گا حسین یہ بیسویں رمضان کا دن بذر کے رات ہے تیسویں کی علی آپ کو پانی پلا رہے ہیں کل حسین بچے کو لیے کر رہے تھے اے ظالموں میرے بچے کو پانی پلا دو حسین تو دور کی بات کسی نے حسین کے چھ وحی ہے کہ بچے کو ذرا سا پانی نہ دیا بلکہ پانی کے بدلے میں تین بھال کا تین چلا بچہ باپ کے ہاتھوں پاونٹ گیا حسین میں تین کو نکالا یہ بھی چھ مہینے کا کمسی نہ لی تھا جس کی میت کو حسین اپنے ہاتھوں بچے کو